سلام اللہ کے مطابق سواب کرنے کو جواب دیتے تھے آج کی حالات میں سب سے بڑا سوال ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہے جہاں سلام کی صحیح تصویر ہو اور جو کفار ہیں وہ ہم باہر طرف عمل آبر ہو رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں ادھر ہی زکر و زکار میں اس فرح توجہ نہیں کرتے یہ سوال ہے آج کا بڑا ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس وقت پہ ایک مرضہ تو ریاض صاحب ہے دفاع کا درپیش کہ ہم اپنے ملک جو ہیں کفار کے تسالوں سے بتائیں یہ تو فرض ہے نا سب امت پر لازم ہے کہ جن دن علاقوں میں وہ گھس گئے ہیں نامراد وہ ایسے ہی جیسے قبضہ کر رہی ہے کفار نے کسی مسجد پر جو اسلامی سٹیٹس ہیں نا وہاں عمل کرتے ہیں مسلمان یا نہیں یہ دار الاسلام ہیں اسلام کے گھر ہیں ان کا ایک چپہ بھی کسی کافر کے قبضہ میں چلا جائے نا تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے حرام سے بیٹھنا ہر مرد اور پر فرض ہو جاتا کہ وہ اس کا قبضہ ختم کرے اور دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاض کا قیام صحیح معنوں میں کسی علاقے میں دین قائم ہو اس کے لیے جلد بازی جو ہے نا وہ کوئی باطنی تحریکیں اسی لیے راستے سے ہٹ گئی ہیں کہ وہ جلد نہیں چاہتے ہیں کچھ بند ہے نہیں بنتا اس کے لیے پہلے کچھ تیاری بھی ہو نہیں تھے جو اعتراض موزوزی صبح رحمت اللہ علیہ وسلم کی تحریک پر تھا اصل بات تو تو ان سے زیادہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا اپنا ملک ہونا دیر اس میں اسلام نہ ہو تو پھر ہمارا دینہ کیا ہے موزوزی صاحب کی کتاب میں تقسیم کرتے تھے کہ اسلام کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ اس کا اپنا ملک ہو وہاں شریعت جاری ہو مگر وہ کہتے تھے یہ تحریک نہیں اس کو قیم کر سکتے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ چار چار آنے کے دیر یہ بھی جمع ہو رہے ہیں کمیونس سوشلس رمایہ دار یہ کیسے ابو بکر عمر بن دیں گے آگے چل کر اس لیے جب انہوں نے بات مسلم نیگ نے نہ مانی انہوں نے کہا یار میں مخالفت نہیں کرتا بلکہ کہوی جی اپنے ساتھیوں کو جہاں رہے فرینم مواز سراز وغیرہ ہم کہا اگر میں وہاں ہوتا تو میں پاکستان کے حق میں بہت عشارہ کر دیا مگر انہوں نے کہا ہے یہ بیکار زندارباد میں وہی ثابت ہوا جب انہوں نے سالگیرہ منائی گئی نا جماعت سلام نہیں کی تو میں بھی اس ماہ پر صاحب حضوری صاحب تقریر کی تو فرمانے لگے کہ میں نے جو کاثن ہوگا اب وہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ انہوں نے سلام نہیں آنے دیا بلکہ اس حالت سے بھی ہمیں دور لے گئے ہیں جس پر ہم انگریزی دور میں تھے تو پہلے کوئی تحریک لوگوں کا ذہن سے بنائے کوئی کارکن ایسے تیار کرے کہ اگر حکومت ہاتھ میں آ جائے تو واقعی اختیار پانے کے بعد وہ اپنے آپ کو قابو رکھ سکیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی کرپٹ ہو جائیں اب کیا ہوا سرات میں رات ہی ایک صاحبی میرے پاس آیا تھا وہ کہتا ہے یار یہ مولانا فضل و رماندو اس کے بعد کیا تم کہتے ہو کہ جیندار لوگوں کو حکومت دو تو ایسی بات جوا نا کہ ابھی پھل پکانی ہم توڑنے کی کوش کرتے ہیں اسلامی حکومت پر جائیں اسلامی حکومت تو اللہ کے رسول نے تیرہ سال مکہ میں مہد میند کی لوگوں کے عقیدے درست کیا ان کا کریکٹر مضبوط کیا پھر وہ مرحلہ آیا اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے وہ زیادہ دیر تک سنبھالا نہیں کیا سید نبوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ آئے وہ بیچارے کیا کرتے ہیں حضور کی صحبت تھوڑی اٹھائی تھی اتنی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی دیکھا کہ خزانے ہیں فوجے ہیں اسلامی کے لئے پٹڑی سے اتر گیا وہی کیسر اور کسرہ کا طریقہ آ گیا جس لئے اسلامی حکومت کی بات کرنی تھی یہ وہ اصلح منظر وہی ہے اگر اس کے لئے پہ لوگوں کو کوئی جین کی خبر ہو کوئی ان کا عقیدہ درست ہو ہم حال درست ہوں بڑا میند طلب کام ہے پہلے بندیر چار کرو اسلامی حکومت کوئی کہ ہم بنی ملائی شاید تو نہیں کہ ہم وہاں سے مگوار ہیں اور یہاں یہ ایک درست کام ہونے کے لئے نہیں ہے یہ ایک درست کام ہو جائے گا یہ تو ملائی شمیشنل کی صرف کرنے کے لئے جو ساں بہت سے لگا ہوتی اللہ بھڑکی انفاہ گوڑا یہاں تو نور علیہ السلام کی طرح ساڑے نو سو سال گزر جاتے ہیں اور آدمی کشتی میں صرف سات سوار ہوتے ہیں سو سال کے پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ملا سات آدمی سارے توبہ توبہ پتہ ماری کا کام یہاں جو لوگ جلد پانی کرتے ہیں وہ کارکن بھی تنگ کرتے ہیں کہ امیر صاحب کو راستہ نکالے جلدی پھر اسمبلیوں میں پہنچ جانے کچھ مراہد مل جاتی ہے اسلامی کمز خواہ بھی رہ جاتی ہے